بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے ویڈیو راج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت زبردست بکوز آمی ایکسائٹیڈ کہ برینڈ نیو گاڑی میں میں بیٹھا ہوں دو ہزار چوبیس کی یہ گاڑی ہے اور پچھلی بار کی طرح اس صفحہ بھی سب سے پہلے مفصل ریویو لے کے آ رہا ہے کار میٹ پی کے آپ کے لیے اور یہ ریویو ہے آپ کی ون این اولی کاروان پلس ایم پی وی چنگان کاروان ایم پی وی پلس ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل اس دفعہ انہوں نے اس کو واقعی پلس کر دیا میں ابھی چلا رہوں لٹرلی احساس ہو رہا ہے پچھلی دفعہ بھی ہم نے چلائی تھی تو کچھ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں کہا تھا کہ ہم نے آپ کو دیکھ کہ یہ گاڑی خریدی ہے اکثر لوگ مجھے ملتے بھی ہیں میں اس موقع پر آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اتنا سیریسلی لیتے ہیں ہماری باتوں کو اور خریدتے بھی ہیں چیزیں ہمارے مچھرے پہ یا ہماری بات سن کے تو تینکیو سو وری مچ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اچھا سین یہ پتہ ہے مزید کی بات یہ ہے کہ اس طرف انہوں نے واقعی سے پلس بنا دیا چینل پلس اس طرح ہوگا کہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو چینل بھی پلس ہو جائے گا اکثر لوگ ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تقریبی 90% لوگ صرف ویڈیو دیکھنے آتے ہیں ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے تو میک شور کہ آپ سبسکرائب بھی کریں فری ہے اچھا جی یہ گاڑی مختلف ہے پچھلی پریڈیسیسر سے پچھلی گاڑی میں کافی ساری شکایات تھی بہت شکایات تھی ہر گاڑی میں نہیں تھی لیکن اکثر لوگ ایک ہی شکایت کرتے تھا وہ تواتر سے آ رہی تھے ایک جنریٹر کا ایشیو تھا بہت زیادہ دوسرا موٹر ویہ پہ کہتے تھے حصہ اس کا وہ بول رہا ہوتا ہے پھر سب سے بڑا ایشیو اچھا یہ جو ایشیو ہیں یہ ساری گاڑیوں میں نہیں تھے کچھ کچھ گاڑیوں میں تھے لیکن ایک ایشیو سب گاڑیوں میں تھا مائلیج کا کہ یار یہ دس کیارہ سے اوپر کی ایوریج نہیں دیتی پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو ایسی تو نو ڈاوٹ ڈوئل ایسی ہے لیکن ایسی اگر لگا واہ تو بلکل ہی جان چھوڑ جاتی ہے گاڑی بلکل ختم ہو جاتی ہے ہزار سی سی انجن یہ کیا کرے گا خوشخبری آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ سارے معاملات حل کر دیئے گئے ہیں سو گائیس سب سے بڑا فرق جو اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ ہے اس کے انجن کا پچھلا انجن آتا تھا نائن نائنٹی نائن یعنی کہ نو سو نینانوے سی سی ہزار سی سی کی کیٹیکری میں آتا تھا یہ جو انجن آ رہا ہے یہ بارہ سو سی سی ہے لیکن اوریجنلی یہ بارہ سو ترتالیس سی سی ہے یعنی کہ بارہ سو سے بھی تقریباً پچاس سی سی اوپر ہے تو تگڑا انجن اس طفح آپ کو ملے آپ کو وان تاؤزن سی سی میں جو پاور ملتی تھی وہ تھی سکسٹی ایٹ ہارس پاور ٹھیک ہے اس میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے نائنٹی سکس پوائنٹ فائف ہارس پاور تو تقریباً کافی زیادہ ہے پچیس ایک ہارس پاور اس میں آپ کو زیادہ ملے گی پچھلے ویرینٹس ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کو اچھی تگڑی اس کی پک وغیرہ بھی ملے گی اگر ٹارک کی اس کی بات کروں تو نائنٹی ٹو نیوٹن میٹر ٹارک ہماری وان تاؤزن سی سی کٹیگری میں تھا اس میں آپ کو ایک سو انیس نیوٹن میٹر ٹارک مل رہا ہے تو کافی ٹارکی گاڑی ہونے والی اب موٹر وے پہ اٹلیس آپ لوگوں کو یہ شکایت انشاءاللہ نہیں ہوگی کہ یار یہ تو چڑھتی نہیں ہے یہ اتنے بندے لے کہ مطلب مشکل ہو جاتا ہے یہ وہ وہ والے سین اس میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو میں کام کرتا ہوں میں گاڑی ٹرن کرتا ہوں آپ ذرا انجن کا ملاحظہ کر لیں انجن میں کیا فرق ہے بظاہر دونوں کو دکھا دے تم انجن 1000 سی سی بھی اور یہ بھی چیک کیجئے گا یہ ہے 1000 سی سی انجن اور اس میں ابھی آپ کو دوسرا 1200 سی سی انجن بھی دکھائیں گے اس میں جنریٹر کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں جس کی اکثر ہمیں شکایات ملتی تھی کمنٹس میں لوگ بتاتے تھے کہ اسی جنریٹر کا ایشو ہے تو جنریٹر کا سب گاڑیوں میں نہیں آرہا تھا لیکن کچھ میں دیفنیٹلی تھا تو ابھی میں آپ کو دوسری گاڑی میں جنریٹر کا بھی سین دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا سین ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ سے یہ 1000 سی سی انجن ہے بسکلی اس 999 سی سی لیکن 1000 سی سی کٹیگری میں یہ آتا ہے اور یہاں پہ رہا یہ 1000 سی سی چلیے دیکھیں اب امپروومنٹ کیسے آئی ہے اور دوسرا انجن جو 1200 سی سی ہے وہ کس طرح کا دیکھتا ہے اور اس میں کیا چینجز ہے سو گائز یہ رہا 1200 سی سی بسکلی اس 1243 سی سی تو یہ کافی تگڑا انجن اس میں ڈال دیا ہے انہوں نے وہ میں نے آپ کو دیکھایا تھا جنریٹر اب جنریٹر کا سائز دیکھیں اس ہیوج ناؤ کافی بڑا اس کا آ جاتا ہے سائز اور دوسری طرف دیکھیں میں ایک اور چیز آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں ذرا دیکھئے گا سو گائز یہ رہا 1200 سی سی یہاں پہ آپ دیکھیں ای ڈوال اور ہیڈکیم شافٹ انجنے ڈی او ایچ سی اور 1243 سی سی انجن ہے یہ اور اس میں کافی ساری ایمپرویمنٹس کی گئی ہیں اس کا بڑا فینسی قسم کا اور بڑا نفیس قسم کا نیچے لگایا گیا ہے باقی فٹ ان فینش اگر آپ چیک کریں تو ایچس وے وے بیٹر مچ مچ بیٹر دن 1000 سی سی انجن اور اس میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو کلیر کی گئی ہیں اور جو مسئلہ مسائل آ رہے تھے کلچ کا ایشیو تھا 5000 سی سی پہ ختم ہو جاتا تھا وہ والا ایشیو اس میں ختم ہو گیا اور بھی کافی ساری ایمپرویمنٹس اس میں کی گئی ہیں سو گائیز یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی سٹارٹ ہے اس وقت لیکن آپ کو کسی قسم کی کوئی ساؤنڈ نہیں آ رہی ہوگی میں ایک منہ چھپ کرتا ہوں سنیے گا کیبن بلکل خاموش ہے اب میں ریف کرتا ہوں پھر آپ کو آواز آئی گی انشاءاللہ اتنا بڑا فرق ہے اس گاڑی میں اور اس گاڑی میں سو انجن بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈوال آور ہیڈ کیم شافٹ اس کے اندر اس طفح یوز کیا گیا ہے پچھلے انجن پہ نو سپیسیفیکیشنز ور ریٹن بٹ یہاں پہ آپ کو ڈی او ایچ سی ڈوال آور ہیڈ کیم شافٹ انجن دیکھنے کو مل رہا ہے اور انجن کی فٹ ان فینش ٹاپ نوچ ہے آئل پین اس کے نیچے بڑا فینسی قسم کا زبردست قسم کا اور سالیڈ کوالیٹی کا لگایا گیا ہے باقی اگر جنرلی آپ گاڑی کو دیکھیں تو بظاہر آپ کو کوئی فرق بھی دیکھنے کو نہیں ملتا سیم چیسی پہ سیم باڈی میں بس انجن ڈیفرنٹ ہے باڈی سیم ہے چیسی سیم ہے کوئی اس میں کسی قسم کا آپ کو ڈیفرنس نظر نہیں آتا ایک اس کی کیریڈ او بے سے اچھی بات یہ دیکھیں ریکلائننگ سیٹس ہیں اس کی جو آپ اپنی مرجی سے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہی اس کی کامیابی کا راز ہے پیسنجر سیٹ بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ڈرائیور سیٹ تو ڈیفنیٹلی ہو جاتی ہے پیچھے آپ کو ایک دو تین چار پانچ چھ سات سیون سیٹر گاڑی ہے یہ بڑی فیملی کی بڑی گاڑی ہے اور سالیڈ کوالیٹی کی یہاں پہ ہمیں لائٹس آن این آف کا آپشن مل رہا ہے ٹھیک ہے ڈوم لائٹ تیچھے لگی بھی بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وینیٹی میرر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ بجٹ گاڑی ہے اس میں آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس سچ اب مجھے نہیں بتا آپ لوگوں میں سے یہ بہت زیادہ لوگوں نے گاڑی لیے تو کسی نے اگر انڈرائیڈ سسٹم اس میں لگوا ہے تو وہ کانڈلی ہمیں ضرور بتائی گا کیونکہ وہ انٹرسٹنگ چیز ہوگی اس میں ایک بظاہر اس میں ایک بلوٹو تھا آپ کو سٹیریو دیا گیا ہے تو آپ اسے بلوٹو تھا میمری کارڈ وغیرہ یو ایس بی لگا کے آپ اسے میوزک انجوائی کر سکتے ہیں میرا خالے فرنٹ پہ دو سپیکر دیئے ہیں انہوں نے بیک پر نہیں ہے آم ناٹ شور آباؤٹ ایٹ بات یہاں پہ آپ کو ہیزر لائٹ کا بٹن مل جاتا ہے باقی دروازوں کی فٹ ان فینش بہت پیار یہ اچھا ہے یہی میری آلٹو والوں سے گزارش ہوتی ہے سوزوکی والوں سے کہ یار دیکھو انہوں نے اس کو دیکھو یہ بھی پلاسٹک کی یوز کی ہے لیکن ڈیفرنٹ کلرز میں دیکھے کم از کم اسے انٹرسٹنگ تو بنایا ہے آپ لوگ ایسی کر لو بلیک ایک پلین سٹریٹ قسم کی وہ دے دیتے ہیں شیٹس ہی کے بس چلو جی گزارا کرو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کم از کم ایسے تو کرو بلیکس میں مجھے کافی امپرومنٹ نظر آ رہی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے آپ کے سٹیرنگ ویل یوں ہی ہو رہا ہوتا ہے جس طرح ستر سے اوپر موٹر وے پہ جاؤ کری ڈبا ایسے 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 کر رہا ہوتا ہے وہ والا سین اس میں نہیں ہے بلکل سالیڈ چل رہی ہے اب انشاءاللہ کتنے شکایات دور ہوگی آپ کی اچھا مالش کا یہ دس گیارہ کر رہی تھی تو اب تیرہ چودہ پندرہ ڈیپینڈنگ اپاون ڈرائیڈنگ ڈرائیڈنگ سٹائل یہ پندرہ تک آپ اس سے ایک سپیکٹ انشاءاللہ کر سکتے ہیں فرک آپ کو اس سرہ بتا دوں کچھ لوگوں کہیں گے بڑا انجنر زیادہ کھائے گی میرے پاس تیرہ سو سی سی چنگان ال سون تھی مینویل تھی وہ تو وہ لاہور سے آتے ہوئے اس نے مجھے دی تھی ساڑھے اٹھارہ کی ایوریج ٹھیک ہے ایک سو بیس پہ رکھ کے آیا تھا میں نے پھر وہ سے اپ ڈیٹ کیا وان پوائنٹ فائیو آٹومیٹک لے لی تو اب آن پیپلز وان پوائنٹ فائیو کو زیادہ کھانا چاہیے لیکن چونکہ وہ کروز کنٹرول لگا اب بڑا انجن ہو جاتا ہے تو آر پی ایم جو ہوتے ہیں وہ کم اٹھتے ہیں اس طرح تو 3.2 پہ میں آیا ہوں آر پی ایم 3.2 تھا غالباً اور ایک سو بیس کی سپیڈ پہ آیا ہوں تو آپ یقین نہیں کریں گے پوری گاڑی بھریوی ڈگی اس کی فل فل بھریوی پانچ بندے ہم بیٹھ کے لاہور سے آئے اسلام آباد تک تو 8,070 پہ کا پیٹرول کھایا اس نے جس کا مطلب ہے کہ مطلب اس نے جو ایوریج ہمیں نکال کے دی اب too good to be true والی بات ہو جاتی unbelievable ہے ساڑھے انیس کی ایوریج اس نے ہمیں دی تھی اب آپ لوگوں سے کہیں گے اتنا تو سٹی نہیں دیتی بلکل نہیں دیتی سٹی 1300 cc بچاری کیا دے گی آپ کو even L1 نہیں دیتی 1.3 جو ہے وہ بھی 1300 cc ہے وہ بھی نہیں دیتی تو یہ کہاں سے دے گی برحال بڑے انجن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہلکے رپی ایمز پہ چلتا ہے تو اس حساب سے یہ بھی آپ کو مالج میں انشاءاللہ زبردست آپ کو پرفارمنس ملے گی ساتھ ہی ساتھ بڑا انجن ہونے کی وجہ سے اب آپ کو زیادہ پاور ملے گی ایسی کے اندر تو ایسی والا معاملہ بھی آپ کا absolutely clear ہو جائے گا انشاءاللہ اور باقی حصے والا کام بھی اب آپ یہ سمجھیں کہ بلکلو ہرن بڑا ٹائٹ ہے یار اس کا زبردست تو حصے والا کام بھی آپ کا فیٹ ہو گیا اب اس میں ایک اور جو مسئلہ ہوتا تھا جو میں پہلے بھی دو دفعہ ذکر کر چکا ہوں جنریٹر کا بہت ساری لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں کہا تھا اب نہیں لینا جنریٹر کے ایشیو ہے یہ وہ دوسرا وہ بھی سالو ہو گیا اب آتے ہیں مزے کی بات کی طرف یہاں تقریباً میرا ریویو اینڈ ہو گیا میں ڈرائیو کر رہا ہوں مجھے بلکل مزہ آ رہا ہے اور سمود ڈرائیو ہے اس کی اور سب سے اچھی بات جو پہلی رائٹ آف تے بیٹ آپ فیل کریں گے وہ انجن نائز کا کم ہونا ہے انجن کی کوئی ساؤنڈ آ رہی ہے ریلاکس ہے نا بلکل سمود ہے بلکل تو وہ ہمیں کوئی اس طرح کی فیلنگ نہیں آ رہی جو کیری ڈبا میں یا اس طرح کی ایم پی ویز میں بیٹھ کے آتی ہے آپ کو فیل وہ فیل حال مجھے بلکل بھی اس میں نہیں آ رہی ہے ایک تو شاید اس وقت سے کہ میں اترائی میں جا رہا ہوں انجن میں پریچر ہی نہیں ہے آر پی ایم بلکل آر پی ایم بھی نیچے رہتا ہے بڑی گاڑی میں سو برحال مجھے کی بات بتاتا ہوں اتنی ساری چینجز کرنے کے باوجود انہوں نے پرائیس پتہ ہے کتنی بڑا ہے یہ پچھلی کی پرائیس تھی جو تھاؤنڈ سی سی اس کی پرائیس تھی انتیس لاکھ نینانویں ہزار روپیہ اور اس کی پرائیس میں پتہ ہے کتنا اضافہ کیا گیا ہے زیرو یہ بھی آپ کو ملے گی انتیس لاکھ نینانویں ہزار روپے میں انوائس پرائیس باقی اگر آپ فائل لے رہن تو الگ ٹیکس ہوگا نان فائل لے رہن تو زیادہ ٹیکس ہوگا ٹھیک ہے پھر نمبر بھی لگائیں گے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تقریباً جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے آپ کا ٹیکسز میں لاکھ ہے سو یہ ایک سین ہوگا اب یہ سیکنڈ میں یہ فورت میں فورت میں اٹھی ہو کیا بات ہے میں آٹومیٹک چلا چلا قسم کی ساونڈ آ رہی حالانکہ بارش بھی لگی بھی ہے یہ دیکھو چیک کر رہا نائس فائل گئر ٹرانسمیشن اس کے اندر انجن گئر یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے دیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فائل فاروڈ ون ریورس افکورس سو ابھی میں چڑھائی پر تھوڑا سا اسے لگاتا ہوں وہ بھی آپ ٹیس دیکھ لیں پرائیس کی تو بات سو نہیں چکے ہیں اب ذرا چڑھائی کی بات تک اترائی ہے نا یہی سے واپس لے کے آتا ہوں اسے اب آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہی جائے جا رہے ہیں نیچے ہی جائے جا رہے ہیں ہم لوگ ابھی یہ نیوٹل میں جا رہا ہوں میں اترائی میں یہ نیوٹل یہ ہے تو ابھی بالکل نیچے جا کے میں بریکس بھی چیک کرتا ہوں بریکس کیسے ہیں اس کی گیر باکس کافی سموڈ لگ رہا ہے شاید نئی گاڑی ہے اس ورے سے لیکن بہت سموڈ لگ رہا ہے میں یہاں سے ریورس کرتا ہوں اسے بارش اچانک شروع ہوگی مزے کی بارش ہے سالو جی اب چڑھائی والا سین شروع کرتے ہیں اس کا اب اوپر ٹھیک تھاک چڑھائی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پہلا گہر ہے اب یہیں سے دوسرے میں ڈالا اور بھاگی جا رہی ہے بھی اور انجن نائز پہ غور کیجئے گا نیکس ٹون زیرو ہے نیکس ٹون آن ہے اچھا وہ مجھے بتا رہے تھے اس کے کوئی سٹیرنگ بکسر بھی انہوں نے چینج کیا ہے اور اس وقت سے کافی ہینڈنگ اس کی سموڈ ہوئی ہے چڑھائی میں کیسا آپ نے پہتے ہیں چڑھائی میں وہ آنگی کردھ سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سکون سے یار بارہ سو سی سی ہے کہاں آٹھ سو سی سی کہاں بارہ سو سی سی سڈسک تینک آٹھ سو سی 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 آپ سوچ رہوں گے یہاں سے آگیا تو آپ کی جو سوزوکی بولان ہے وہ آٹھ سو سی سی ہے اگر ایک سے لوگ کہتے ہیں سوزوکی سے اوہ یار اٹھے ما شاہ اللہ صحیح اٹھ رہی ہے گاڑی اچھا سوزوکی بولان سے کمپیر کرنا ناجائز ہے تو ناجائز کیسے بھئی سیون سیٹر وہ بھی بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو سیون سیٹر یہ بھی ہے اب وہ بھی آپ کو بیس لاکھ پلس میں ہی ملتی ہے بلکہ اس کی قیمت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی کس قیمت میں مل رہی ہے وہ اللہ معاف کرے تو انتیس لاکھ نانویں ہزار پر میں اگر آپ کو یہ مل رہی ہے تو why not you should go for it thank you so very much guys for watching this video I'm sure you liked what you saw اور اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آئی give it a big thumbs up اپنا خیال رکھئے گا carmate pk کو اگر ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا تو make sure you do it تاکہ اسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز ہم آپ کے لئے فیوچر میں بھی لے کے آتے رہے اللہ حافظ السلام علیکم